جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں آرم سوادی صاحب کو جو ہے وہ یہاں پہ پیچ کیا جا رہا ہے آرم سوادی صاحب کو آرم سوادی صاحب کو آرم سوادی صاحب کو یہ جو کی ہے آدھی رستے زیادہ اصل جو چیز یہ ہے کہ میں مصطفی نواز خوکر کو بھی مشاہد سیند سید کو بھی پیچھ رہا ہوں پی ٹی آئی میں آنے پہ دعوت دیتا ہوں اب جب مجھے موقع ملے گا خان صاحب کا چودری نصار بہت بڑا انسان ہے بڑا بارسول انسان ہے اس کو خوشحام دیت کہتا ہوں تاکہ ملک کی تردی کے لیے قانون کی حکمرانی کے لیے میں مولانا فضربان صاحب کو عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں عقیدت کا سلام مولانا فضربان صاحب کو پیش کرتا ہوں جنہوں نے قانون کی حکمرانی کے لیے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج سوائے چورو ڈاکو نواز شریف شہباز شریف اور زرداری کے علاوہ جتنے بھی سیاچی قائدین ہیں ان کو یکجہ ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ ہمارا ملک ہے اس ملک کو بچانا ہے جو کچھ علی امین گڑاپر کے ساتھ کیا میں اس کی مضمت کرتا ہوں علی امین عمران خان کا سائع ہے خدا کے فضل سے وہ اس کا ترجمان ہے اور خیبر پختون فا جس طریقے سے اس کے ہاؤس کے اوپر یہاں اسلام آباد محلہ بولا گیا اس سے بڑھ کر ذلالت میں سمجھتا ہوں اس حکومت کے کوئی نہیں لیکن جو کوئی حکومت ہے نہیں یہ انتہائی زلیل درجے کے کمینے لوگ جو ہے بٹھا دیئے گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی عوام ملک کے وقالہ سبل سوسائٹی کے لوگ سارے سیاسی قائدین انشاءاللہ تعالی ان سے ان کا حساب کتاب لیں گے سوادی صاحب بہت ایک اہم سوال ہے کہ کہا جاہا تھا کہ اس تائم آپ کے بھی آسان موجود تھے اگر موجود تھے تو کیا علی عمین مہاں پہنچے تھے اور اگر پہنچے تھے تو پھر اس وقت کیا سمجھتے ہیں دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اگر اس وقت بالکل یو ہے علی عمین صاحب کے ساتھ موجود ہوتا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ میں چھوٹنے والا نہیں ہوں کہ مجھے جس کام پہ مقرر کیا گیا تھا میں وہ کام کر رہا تھا اور اپنے جو لوگ تھے ان کو بچانے کے لیے تاکہ وہ پولیس پر حلہ نہ بولے آپ کے سامنے میریٹ کے سامنے میں نے اور اللہ کا شکر ہے اس سے عمران خان کے کارکنوں کو بیرا سر اوچا ہوتا ہے کہ جب میں نے پندرہ پولیس والے جو ہمارے کارکن تھے جب اندر جا رہے تھے بیک ڈور سے کے پی کے ہاؤس کے اندر تو میں نے ان کو بچایا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ تربیت عمران خان کی تربیت ہے نو مئی کا ڈراما چھوڑو اس لیے کہتا ہوں کہ آؤ پاکستان کو یگجا کرو پاکستان کو یگجا کرنے کے لیے ایک ہی شخصیت ہے جس کا نام ہے عمران خان آؤ اس کی قیادت کے اندر ہم سب مل کر سارے ادارے پھر دوبارہ پڑا ہے اس لیے کہ ہر ادارہ تباہ کیا ہے ہم کو پولیس کی عزت کو دوبارہ پھنا پڑے ادلیہ کو پھنا پڑے آزم سواتی صاحب کو جو ہے وہ یہاں پیش کر دی یہ پیش کر دی اس ٹائنل کی مناظر ایٹی سی کورٹ میں آزم سواتی صاحب کو پیش کر دی یہ آرکی ایٹی سی کورٹ میں آزم سواتی صاحب کو جو پیش کر دی وہ بات دکارے تھے ہمیں 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 ہمیں